اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے عبدالمنان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آٹو کار دوستو مجھے امید ہے کہ آپ سب ہی لوگ ہوں گے خیر و آفیت سے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں 2019 سوزوکی ویٹارا کے بارے میں تو آج میں آپ کو اس گاڑی کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ گاڑی کیسی ہے اس گاڑی کا ڈیزائن کے سائز گاڑی میں کون کون سے فیچرز ملتے ہیں کون سا اینجن ملتا ہے اور یہ گاڑی فیول ایوریج کیا دیتی ہے اس کے علاوہ ابھی اس گاڑی کے پاکستانی مارکٹ میں کتنے ویڈینٹس آویلیبل ہیں اور کیا اپرائز چل رہی ہے تو اس ویڈیو کو آکے دیکھتے رہیں آج ہم اسی گاڑی کے بارے میں بات کریں گے اور اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بس صرف ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ میرے اس چینل کی ویڈیو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں اور آپ نے اگر ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں اسی طرح کی مزید ویڈیوز تو چلیے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ 2019 موڈل والی سزوکی ویٹارہ کیسی گاڑی ہے دوستو سب سے پہلے تو میں آپ کو اس گاڑی کا تھوڑا سا اوورویو دے دیتا ہوں تو بھئی سزوکی ویٹارہ ایک فرنڈ اینجن آل ویل ڈرائیو کامپیکٹ ایسیووی ہے جو کہ جیپنیز آٹو میکر سزوکی کی طرف سے 1988 سے بنائی جا رہی ہے 1988 میں سزوکی نے اس گاڑی کی پہلی جنریشن کو لانچ کیا تھا جو کہ آپ اس وقت سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں 1988 سے لے کر 1998 تک یہ گاڑی رہی تھی اس کے بعد پھر اس گاڑی کی نیکس جنریشن کو لانچ کر دیا گیا تھا اور ابھی جو سزوکی ویٹارہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں جو کہ پاکستان میں بھی چل رہی ہے یہ ہے سزوکی ویٹارہ کی چوتھی جنریشن جو کہ انڈرنیشنلی 2015 میں انٹروڈیوز کروائی گئی تھی اور اب تک پروڈیکشن میں ہے لیکن پاکستان میں پاکستان کی والوں نے اس گاڑی کو 2017 میں انٹروڈیوز کروائی تھا اور اب تک پروڈیکشن میں ہے اس کے علاوہ دوستو پاکستان کی والوں نے اس گاڑی کو پاکستان میں دو ویرینٹس میں لانچ کیا ہے ایک تو اس گاڑی کا بیس ویرینٹ جی ایل پلس اور دوسرا اس گاڑی کا ٹاپ آف دی لائن ویرینٹ جی ایل ایکس جس میں آپ کو تھوڑے سے زیادہ فیچرز مل جاتے ہیں دوستو جہاں تک تعلق گاڑی کے ایکسٹیلئر کا تو اگر بات کچھا گاڑی کے ایکسٹیلئر ڈیزائن کے بارے میں تو اس گاڑی کا ایکسٹیلئر ڈیزائن تو باہر سے بلکل کافی زیادہ اگریسیو اور بہت زیادہ سٹائلیش ہے کافی سٹائلیش لک دیا گیا ہے اس گاڑی کو دوستو اس گاڑی کے فرنٹ پر آپ کو دونے ہی ویرینٹس میں زینون ہیڈ لیمز ملتے ہیں جو کہ ملتے ہیں ایز ای سٹینڈرڈ جو کہ بہت ہی اچھی بات ہے پاک سزو کی والوں نے پہلی دفعہ کسی گاڑی میں زینون ہیڈ لیمز دی ہیں اور وہ بھی سٹینڈرڈ اس کے علاوہ ان لائٹس کے بیچ میں لارج کروم گرل دی گئی ہے جو کہ اس گاڑی کو کافی ایگریسیو لک دے رہی ہے اور اس کے علاوہ گاڑی کی فرنٹ بمپر میں فوگ لیمز کے ساتھ ایلی ڈی ڈی ٹائم رننگ لائٹس بھی دی گئی ہیں گاڑی کے سائٹ پر آپ کو ریٹریکٹیبل سائٹ ویو میررز ملتے ہیں with ایلی ڈی ٹرنڈ سیگنلز اور دوستو سائٹ ویو میررز سے تھوڑا سا آگے فرنٹ فینڈر پر آپ کو دونوں سائٹوں پر چھوٹی تی گریلز ملتی ہیں رینج روور ایووک کی طرح جو کہ اس گاڑی کو تھوڑا سا سٹائلیش لک دینے کے لیے دی گئی ہیں اس کے علاوہ دوستو اگر بات کی جائے گاڑی کی ویلز کے بارے میں تو پاک سوزو کی والوں نے اس گاڑی میں سترہ انچ کے ایلی اومین ایم ایلوائز دیئے ہیں گاڑی کے بیک پر دیکھا جائے تو گاڑی کے بیک پر آپ کو کرسٹل ٹیل لائٹس ملتی ہیں جو کہ میرے خیال میں اتنی کوئی اچھی بات نہیں ہے گاڑی کا اوورال ڈیزائن فرنٹ سے اور سائٹ سے تو ٹھیک ہے لیکن بیک پر جو اس گاڑی کی ٹیل لائٹس دی گئی ہیں اس کی وجہ سے مجھے اس گاڑی کا ڈیزائن پیچھے سے اچھا نہیں لگتا ہاں اگر کرسٹل کی جگہ ایلی دی ٹیل لائٹس دیتے تھے تب یہ گاڑی اور بھی زیادہ سٹائلیش لک دے سکتی تھی لیکن انفورچنیٹلی پاک سوزو کی والوں نے ایسا نہیں کیا خیر اس کے علاوہ اس گاڑی میں آپ کو ایلی ڈی ہائر مانٹڈ بریک لیم ملتا ہے ویڈ سپوائلر اور اس گاڑی کے ریئر بمپر میں ریئر ریفلیکٹرز کے ساتھ پارکنگ سینسرز بھی انسٹالڈ ہیں اس کے علاوہ جو کہ اس گاڑی کا ریئر ڈور بلکل فلیٹ ہے تو ڈرائیور کی سہولت کے لئے اس گاڑی میں ریئر وینڈ شیل وائپر کی سہولت بھی موجود ہے باقی گاڑی کی چھت پر دیکھا جاتے ہو جو کہ یہ ایک ایسیووی ہے تو اس گاڑی کی چھت پر سلور روف ریلز دی گئی ہیں اور سب سے بڑی بات اس گاڑی کی انٹیریئر اور ایکسٹیریئر کو خوبصورت لکھ دینے کے لئے اس گاڑی میں پاک سوزو کی والوں نے پینورامک سنروف بھی دیا ہے دوستو چلتے ہیں گاڑی کی انٹیریئر کی طرف تو اس گاڑی کا انٹیریئر ڈیزائن ایکسٹیریئر کی طرح اتنا زیادہ کوئی سٹائلش نہیں ہے انٹیریئر ڈیزائن تھوڑا سا اولڈ سٹائل کا ہے گا اس گاڑی میں بیٹھ کر آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے آپ کسی پرانی سوزو کی جمنی بھی بیٹھ گئے ہیں لیکن پھر بھی اتنا بھی برا نہیں ہے بس ٹھیک ہے گزارہ لائک ہے اس گاڑی کے انٹیریئر میں ڈارک کلرڈ مٹیریئر کا استعمال کیا گیا ہے اور گاڑی کے ڈیش بورٹ پر سلور کلرڈ مٹیریئر سے بھی گارنیشنگ کی گئی ہے اس گاڑی میں آپ کو تھری سپوک ملٹی فنکشنل سٹیرنگ ویل ملتا ہے ٹلٹ اینڈ ٹیلیز کو پیگ آجیسمنٹ کے ساتھ اور سٹیرنگ ویل کے پیچھے آپ کو میٹر کلیسٹر ملتا ہے جس میں سپیڈو میٹر، ٹیکو میٹر اور ملٹی انفرمیشنل ڈسپلے بھی دیا گیا ہے جو کہ آپ کو گاڑی کچھ انفرمیشن پروائیڈ کرتا ہے اس کے علاوہ اگر بات کیجا گاڑی کے سینٹرل کنسول کے بارے میں تو اس گاڑی میں آپ کو ٹین پوائنٹ ون انچز کی ایک ٹچ سکین ملتی ہے جس میں ڈیوی ڈی، بلو ٹوٹھ، میرر لنک، ائر پلے، یو ایس بی، ایس ڈی کارڈ اور بلٹ ان وائ فائی کے علاوہ سیٹلائٹ نیوگیشن کی سہولت بھی موجود ہے اس کے علاوہ دوستوں جب یہ گاڑی پاک سوزو کی والوں نے پاکستان میں انٹروڈیوز کروائی تھی تب آپ کو اس گاڑی میں کمپنی کی طرف سے ریورس کیمرہ تو نہیں ملتا تھا آپ کو آفٹر مارکٹ لگوانا پڑتا تھا باقی اب کا مجھے پتہ نہیں ہو سکتا ہے کہ پاک سوزو کی والوں نے اب دیا ہو اگر آپ میں سے کسی کو پتا ہے تو آپ مجھے نیچے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں تو میری بھی نالیج میں تھوڑا سا اضافہ ہو جائے گا خیر اس کے علاوہ انفوٹینمنٹ سکرین کی نیچے اس گاڑی میں ڈیجیڈل کلائمٹ کنٹرول بھی دیا گیا ہے اس کے علاوہ دوستوں سینٹرل کنسول میں بلکل اوپر کی طرف آپ کو دو ایسی وینٹس ملتے ہیں جو کہ ہر گاڑی میں ہی ملتے ہیں لیکن ان کے بیچ میں ایک اینالاگ کلوک دی گئی ہے جو کہ آپ کو زیادہ تر لگزری گاڑیوں میں ملتی ہے جیسے کہ مرسیڈیز اور بینٹلی وغیرہ لیکن یہ پاک سوزو کی والوں نے پہلی دفعہ ایسا اچھا کام کیا ہے خیر اس کے علاوہ گاڑی کے انٹیریر کو تھوڑا تک خوبصورت بنانے کے لئے گاڑی کے چھت پر آپ کو پینورامک سنروف تو ملتا ہی ہے لیکن اس کے علاوہ اس گاڑی میں آپ کو سن کلاسز ہولڈر بھی ملتے ہیں ملتے ہیں نہیں سوری ملتا ہے ایک ہی آویلیبل ہے جیسے کہ کرولہ گرینڈی میں ملتا ہے ریئر ویو میرر کے اوپر لیکن اس کے میرے پاس تصویر آویلیبل نہیں ہے تو اس کے لئے سوری باقی اگر بات کی جائے گاڑی کی ٹرنک سپیس کے بارے میں تو اس گاڑی کی ٹرنک سپیس ویسے ہی کافی زیادہ سپیشیس ہے آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں پٹی میں آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا کہ کتنی ہے لیکن پھر بھی اگر آپ کو اس گاڑی میں اور بھی زیادہ سمان رکھنے کی ضرورت پر جائے تو آپ اس گاڑی کی پچھلی سیٹس کو فول بھی کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تو ہم نے بات کر لی اس گاڑی کے انٹیریئر اور ایکسٹیئر کے بارے میں اب زیادہ بات کر لیتے ہیں اس گاڑی کی کچھ فیچرز اور سیفٹی فیچرز کے بارے میں تو اس گاڑی کے سیفٹی فیچرز کے بارے میں تو میں آپ کو بتاؤں گا بعد میں پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس گاڑی کچھ فیچرز تو بھائی اس گاڑی میں آپ کو پاور سٹیلنگ ملتا ہے پاور وینڈوز ملتے ہیں پاور ڈور لکس اور سینٹرل لکنگ ملتی ہے سمارٹ انٹری اور پش سٹارٹ بٹن ملتا ہے سیٹلائٹ نیوگیشن کے ساتھ ساتھ دیجیٹل کلائمٹ کنٹرول ملتا ہے اور اس گاڑی میں آپ کو پارکنگ سینسرز بھی ملتے ہیں اس کے علاوہ اس گاڑی میں آپ کو پینورامک سنروف ملتا ہے پیڈل شپٹرز ملتے ہیں کروز کنٹرول ملتا ہے اور اس کے علاوہ اس گاڑی میں آپ کو آٹومیٹک ہیڈ لائٹس ملتی ہیں جو کہ رات ہونے پر خود سے آن ہو جاتی ہیں اور دن نکلنے پر خود سے بند ہو جاتی ہیں اور اسی کے ساتھ ہی آپ کو آٹومیٹک وائپرز بھی ملتے ہیں جو کہ ضرورت پڑھنے پر آپ کی گاڑی کی ونڈ سکرین خود سے صاف کریں گے آپ کو انہیں کنٹرول کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور اس کے علاوہ آپ کو اس گاڑی میں آٹو ڈیمنگ ریئر ویو میرر بھی ملتا ہے تو اس کی مدد سے آپ کی آنکھوں میں زیادہ روشنی نہیں لگے گی اگر پیچھے سے کوئی فل لائٹ چلا کر آ رہا ہے تو آپ ایک بٹن کے ذریعے ان لائٹس کو ڈیم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو اگر بات کی جائے اس گاڑی کی سیفٹی اور سیکیورٹی فیچرز کے بارے میں تو سیفٹی کے لئے اس گاڑی میں پاک سیو کی والوں نے ای بی ایس اور ای بی ری بریکس دی ہیں الیکٹرونک اسٹیبیلیٹی کنٹرول دیا ہے اور ہل ایسٹ کنٹرول کے علاوہ آٹھ ایس ایر بیکس بھی دیا ہیں باقی سیکیورٹی کے لئے ایموبی لائزر تو موجود ہے ہی تو دوستو آپ بات کر لیتے ہیں اس گاڑی کے انجن اور ٹرانس میشن کے بارے میں تو بھئی پاکستان میں تو آپ کو اس گاڑی کا صرف ایک ہی انجن آپشن مل سکتا ہے جو کہ ہے 1.6 لیٹر کا چار سیلنڈر وی بی ٹی پیٹرول انجن اور یہ انجن تقریباً 115 ہورس پاور اور 156 نیوٹن میٹر سوف ٹور کو پروڈیوز کرتا ہے اس کے علاوہ اس انجن کے ساتھ آپ کو اس گاڑی میں سکس سپیڈ آٹومیٹک ٹرانس میشن ملتی ہے اور اس کے علاوہ اس گاڑی میں فور ویل ڈرائیو سسٹم آویلیبل ہے اس کے علاوہ اس گاڑی میں آپ کو چار ڈرائیونگ موڈز بھی ملتے ہیں جس میں سنو، سپورٹ، لوک اور اوٹو شامل ہیں دوستو جہاں تک سوال ایک گاڑی کی فیول ایوریج کھا تو ایک گاڑی آپ کو 10 سے 12 کلومیٹر پر لیٹر کے درمیان فیول ایوریج دے سکتی ہے باقی ڈرائیونگ ہیبٹس پر اگر آپ اس گاڑی کو زیادہ بھگائیں گے تو ایک گاڑی زیادہ فیول کھائے گی اور اگر بلکل آرام سے اور پیار سے چلائیں گے تو ایک گاڑی آپ کو زیادہ فیول ایوریج دے گی پھر اس کے علاوہ جو اس گاڑی کی فیول ٹینک کیپسٹی ہے وہ ہے 47 لیٹرز تو دوستو اب بات کر لیتے ہیں اس گاڑی کی پرائس کے بارے میں تو بھئی جیسا کہ میں نے آپ کو اس ویڈیو کو بلکل سٹارٹنگ میں بتایا کہ اس گاڑی کے پاکستان میں دو ویرینٹس آوالیبل ہیں ایک تو اس گاڑی کا بیس ویرینٹ جی ایل پلس جس میں آپ کو تھوڑے سے کم فیچرز ملتے ہیں تو اس والے ویرینٹ کی پرائس چل رہی ہے ابھی 34 لاکھ 90 ازار مطلب کے تقریبا 35 لاکھ روپے اس کے علاوہ جو اس گاڑی کا ٹپ آف دی لائن ویرینٹ ہے جی ایل ایکس جس میں آپ کو تھوڑے سے زیادہ فیچرز مل جاتے ہیں تو اس والے ویرینٹ کی پرائس چل رہی ہے 49 لاکھ 90 ازار مطلب کے تقریبا 40 لاکھ روپے تو اگر بات کیجئے گاڑی کے ڈیزائن کے بارے میں تو اس گاڑی کا ڈیزائن تو میرے خیال میں بہت زیادہ اگریسیو اور بہت زیادہ سٹائلیش ہے اس سے اچھا ڈیزائن میں نے پاکستو کی اور کسی بھی گاڑی میں نہیں دیکھا تو ڈیزائن تو اس گاڑی کا بہت زیادہ اچھا ہے مطلب کے ایکسیلنٹ اس کے علاوہ اگر بات کیجئے فیچرز کے بارے میں تو فیچرز میں آپ کو اس گاڑی میں کافی اچھے ملتے ہیں آپ پینورامک سنروف کو ہی دیکھ لیں پاکستانی کسی بھی لوکلی منفیکچرڈ گاڑی میں آپ کو پینورامک سنروف نہیں ملتا جو کہ پاکستو کی والوں نے اس گاڑی میں دیا ہے کافی اچھی بات ہے اور گاڑی سیوٹی کے لیے آسے بھی بہت ہی بہترین ہے اور انجن بھی اس گاڑی کا کافی زیادہ پاورفل ہے اس کے علاوہ کمپیکٹ سائز کی وجہ سے شہروں کے لیے تو ٹھیک ہے ہی لیکن ہائی ویز اور موٹر ویز کے علاوہ آف روڈنگ میں بھی بہت ہی اچھی پرفارمنس دیتی ہے اس کے علاوہ اگر بات کیجئے گاڑی کی فیول ایوریج کے بارے میں تو اس گاڑی کی فیول ایوریج بھی ویسے اتنی زیادہ مطلب کہ اٹریکٹیف نہ نہیں ہے لیکن پھر بھی ٹھیک ہے لیکن میرے خیال میں اس گاڑی کی پرائز تھوڑی سی زیادہ ہے میرے خیال میں اس گاڑی کی پرائز 30 سے 32 لاکھ کے درمیان ہونی چاہیے تھی تب تو ٹھیک تھا لیکن یار اب کر بھی کہا سکتے ہیں پاک سوزو کی والے ہیں اتنی اچھی گاڑی بنائی ہے تو پرائز تو آسمان سے باتیں کرے گی نا باقی اورال پرائز کو ہٹا کر اگر دیکھا جاتا ہوئے گاڑی اوورال بہترین ہے مطلب کہ بلکل ایکسیلنٹ آسم ویسے اتنی تعریف میں نے پاک سوزو کی والوں کی پہلے کبھی نہیں کی لیکن یہ گاڑی تعریف کے لائک ہے تو بھی اس لئے کر رہا ہوں تو دوستو فیلال کیلئے اس ویڈیو میں اتنا ہی مجھے امید ہے کہ آپ کوئی ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کوئی ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں شیئر بھی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور نیچے دیئے گا کمنٹ سیکشن میں اپنا ویلیویبل فیڈبیک دینا مت بھولئے گا کہ آپ کا اس گاڑی کے بارے میں کیا اوپینین ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنے اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے تو اگلی بار پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ